آج ہمارے اس جدو جہد کے جو پندرہ جون دوہزار پندرہ سے لگا تار چل رہا ہے چھکویس سو دن پورے ہوئے ہیں یہ ایک قیرتی مان ہے کہ دیش کے اندر پورے 39 کے 39 سٹیکس اور یونین ٹیریٹریز میں جہاں جہاں پہ ہمارے سینک اور سینک پریبار رہتے ہیں یہ مہم جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گی تو مہم ہماری کبھی بھی تھوڑے دیل کے لیے جب کرونا ہوا تھا تو ہم نے آپ پردان منطری جی کو چٹھی لکھ کر اپنی مومنٹ کو سسپینڈ کیا تھا تھوڑی دیل کے لیے لیکن مومنٹ ختم نہیں کیا تھا اور وہ جاری ہے جب کرونا چلا گیا تو آپ دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچھ جوان ہر روز یہاں آ کر ہمارے ساتھی بیٹھتے ہیں اور ہم اس مہم کو جاری رکھا ہوا ہے ہر سٹیٹ میں جسٹکوں میں جہاں جہاں پہ بھی ہمارے سینک ہیں کیسیلوں میں بلاکوں میں گاؤں میں اس مہم کو ابھی تک زندہ رکھا اور آگے بھی زندہ رہے گا جب تک ہمارے جو کنسرن ہیں ہمارے جو ایشیوز ہیں جو ایک سینک اور سینک پریبار کے ہیں اور دیش کے ہٹ کے لیے ہیں دیش کی سیکیورٹی کے لیے ہیں وہ ہر طرح سے مہیا سرکار کا یہ دیتھو ہے اگر ہم اپنے سبیدھان کو اور اپنے دیش کے ایکزسٹنس کو سوچ مجال کریں تو پہلی ڈیوٹی گورنمنٹ کی کسی بھی گورنمنٹ کی پہلی ڈیوٹی ہے اپنی دیش کی سرحدوں کو محفوظ لگتا to defend the territory of its country پھر اس کے بعد اس کو گورن کرنا تو اگر سرحدوں کو محفوظ رکھنا ہے تو ہم چاروں طرف آپ کو معلوم ہے کہ ساڑھے تین ہزار اور تقریباً پانچ ہزار کے قریب چائنہ کے ساتھ اور پاکستان کا بورڈر ہے اور باقی دیشوں سے بھی جو threats ہیں اور اپنے internal جو security threats ہیں ان سب کو مردے نظر رکھتے ہوئے دیش کا یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ دیش کے جو defense ہے اس کو وہ محفوظ رکھیں اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھیں یہ ایک بہت ضروری چیز ہے تو ساتھیوں آج 26 دن پورے ہوئے دوسری services کے میں نے اور ہم سب نے مل کر دیکھا کہ کیا یہ دنیا کی دوسری ڈیموکریسی میں بھی یہی ہو رہا ہے سینگوں کے سب ہمیں حرانگی ہوئی یہ دیکھ کر اور وہ ہم نے پردان منطری جی کو لکھ کے بھیجا کہ ان کی کیا دیکھ مال ہوتی ہے ارے دوسرے دیش جیسے کی جپان ہے جیسے کی انگلینڈ ہے جیسے کی USA ہے جیسے کی پاکستان ہے جو ہمارا ساتھی ہے ساتھ والے دیش میں ہے ساتھیوں ان کی پینشن سات پردیشت سے اسی پردیشت اور کیلیڈا والے تو پوری پینشن دیتے ہی رہتے ہیں جب پیکشن جندہ رہتا ہے جو پہ ہے اتنی تو ساتھیوں ہماری پینشنیں بھی کم کر کے پچاس پردیشت کر دی اور جو سیبلین تھے جن کی پینشن 33 پرسنٹ ہوا کرتی تھی وہ بڑھا کر پچاس پردیشت جب پہلے پھوج کو زیادہ دیتے تھے تو وہ کوئی ایسے تو نہیں دے دیتے تھے ان کیا جو دیفکلٹ جو ڈیوٹی کا ایریا ہے پرسکتیاں ہیں جان کا خطرہ ہے شہیدی ہونے کا ہے وہ شہیدی پڑاپت کرنے کو تیار رہتے ہیں اور پھر جب چلے جاتے ہیں تو ان کی فیملیز ہوتی ہیں تو ساتھیوں یہ ہمارے سبیدھان میں بھی لکھا ہے کہ جب تک یہ ڈیوٹی ہے سرکار کی کہ وہ ہمارے فوج جو کی دیش کی انٹیگریٹی اور ساورنٹی کو برقرار رکھتے ہیں اپنی لائف پہ دے کر اور جب وہ ریٹار ہو جائیں تو ان کو ڈیوٹ پینشن دے ان کا سارنز اٹھائیں تاکہ کہ وہ ایک سینک کی عزت سے زندگی بطیت کر سکے اور جب وہ سینک چلا جائے تو ان کی فیملیز کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ وہ بھی ایک سینک پریوار کی فیملی ہے ساتھیوں اس میں بہت چوٹ لگی ہے ابھی دو 75 سال ہو گئے دیش 75 سال منا رہا ہے لیکن ہم یہ فکرز کے ساتھ ہم یہ لوجک کے ساتھ ہم یہ جو ڈیٹیلز کے ساتھ کوئی بھی دیش کا چاہے کوئی پردھان منتری جی آپ ہیں چاہے کوئی منسٹر ہیں چاہے کوئی کوئی بھی گورنمنٹ کا بندہ ہے اور ہم بیس جاتے ہیں ہم ان کو یہ پروف کر دیں گے جو ہم بول رہے ہیں وہ 100 پرکیشت صحیح ہے اور وہ آپ کو اس کے بارے میں دیکھ بار دیکھنا چاہے لگتے